بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہیت رحم والا ہے موجودہ دور میں اللہ کا کرشمہ پاکستان میں نو ماہ کی بچی کے پیڑ سے بچہ نکلنے کا واقعہ کی کیا حقیقت ہے یہ سب بتاتے ہیں آپ کو اسی ویڈیو میں بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے بچی ایک مہینے کی تھی تو یہ مسئلہ شروع ہوا بظاہر وہ دارت کی وجہ سے روتی چلاتی تھی لیکن ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی بچی کچھ بتا تو نہیں سکتی تھی والدین بچی کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے کہ بچی روتی ہے لیکن کسی ڈاکٹر کا ذہن اس طرف نہیں گیا کیونکہ یہ کافی نایاب کیس ہے کچھ عرصہ بعد والدین کو لگا کہ بچی کا پیٹ پھول رہا ہے لیکن پھر بھی کسی ڈاکٹر کا ذہن اس طرف نہیں گیا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر صادقہ بعد میں ایک نو ماہ کی بچی کے پیٹ سے دوران اپریشن بچہ نکالنے والے سرجن کا مزید کہنا ہے کہ بچی کے والدین کئی ماہ سے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے تاہم مرز نایاب ہونے اور طبی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے تشخیص نہیں ہو سکی واضح رہے کہ صادقہ بعد پنجاب کے جنوب میں سندھ کی سرحد کے ساتھ واقعہ شہر ہے جہاں کے مضافاتی علاقے ریتی کے رہیشی آصف کی بیٹی ایک ماہ کی تھی جب ان کا پیٹ پھولنا شروع ہوا بی بی سی سے فون پر بات کرتے ہوئے آصف نے بتایا کہ ان کی بیٹی ایک ماہ کی تھی جب یہ مسئلہ پیدا ہوا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہے لیکن پیٹ پھول رہا تھا اور ہاتھ لگانے پر سخت معلوم ہوتا تھا آصف کاشتکاری کرتے ہیں اور مال مویشی پال کر گزر بسر کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم تین چار ڈاکٹرز کے پاس گئے لیکن مرز کا علم نہیں ہو سکا ایسے میں وہ اپنی بیٹی کو لے کر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد کے پاس پہنچے جو رحیم جار خان کے شیخ زیدہ سپتال میں پیڈیا ٹریک سرجن ہے یہ بہت منفرد کیس تھا ڈاکٹر مشتاق احمد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب انہوں نے بچی کا معنی کیا تو مجھے بیٹھ میں رسولی اور پانی کی تھیلی محسوس ہوئی میں نے الڈرا ساؤنڈ کروایا تو اس کی تجزیق ہوئی ڈاکٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ یہ بہت منفرد کیس ہے اس لئے ان کا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا کہ یہ ایسا کوئی کیس ہو سکتا ہے یہ تو سب اللہ کے کام ہیں اللہ تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے ہمیں تشخیص کے لئے ایم آرائی کروانا ہوتا ہے لیکن والدین کے پاس وسائل کم تھے اور صادقہ بان میں یہ زہولت موجود بھی نہیں تھی ڈاکٹر مشتاق احمد نے سرجری سے رسولی نکالنے کا مشورہ دیا اس وقت ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کے پیڑ میں ایک بچہ موجود ہے ہم نے سرجری کا منصوبہ بنایا لیکن پھر والدین گھر چلے گئے پھر ان کی بچی کو زیادہ شدید درد ہوا تو وہ واپس آ گئے کہ ہم آپریشن کروا لیتے ہیں بچی آپریشن کے دوران ہم نے پیڑ کھولا تو اس میں پانی کی تھیلی بھی تھی اور بچہ بھی تھا جب میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیسے علم ہوا کہ بچی کے پیڑ میں بچہ تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جس طرح چھ سات ماہ کے بچے کی خصوصیات تھیں یہ بالکل ویسے ہی تھا اور چہرے کے علاوہ پورا جسم انسانی تھا کیونکہ چہرہ باد میں ڈویلپ ہوتا ہے ڈاکٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ یہ بچہ نما بچی کی چھوٹی آنٹ سے جڑا ہوا بھی تھا اور آنٹوں کے درمیان سے خون لے رہا تھا ہمیں خطرہ تھا کہ بچی کو نقصان نہ ہو جائے ہم نے تسلی کی کہ بچی کو کس طرح کا نقصان نہ ہو ڈاکٹر مشتاق احمد نے بتایا کہ بچی کا اپنا وزن ساڑھے آٹھ کلو جبکہ بیٹ سے نکالے جانے والے بچے کا وزن دو کلو تھا آصف نے بی بی سی کو بتایا کہ اپریشن کے بعد سے ان کی بیٹی کی طبیعت الحمدللہ بہت ٹھیک ہے لیکن یہ مرز کیا ہے پاکستان میں اس نوعیت کا یہ پہلا کیس نہیں ہے اس سے قبل ڈاکٹر مشتاق احمد کے بقال وہ ایسا ہی ایک اور کیس کر چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ رحیم یار خان میں ایسا ایک کیس ہوا تھا جس میں پیٹ میں موجود بچے کے جسم کے تمام حصے ابھی پوری طرح مکمل نہیں تھے دیب کے دنیا میں اس کو فیٹس اور فیٹو کا نام دیا گیا ہے لیکن اس اسطلاع اور نظریے پر سائنس کی دنیا متفق نہیں ڈاکٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ یہ دو مختلف قسم کی کیسز ہوتے ہیں ایک وہ جن میں بچہ نکلتا ہے جس کے انسانی خودخال نمائن ہوتے ہیں اور دوسرا وہ جس میں ٹیومر یا سرطان نکلتا ہے اور ایسے کیسز میں کسی مریض کے پیٹ سے دانت یا ہڈیاں ملتی ہیں لیکن انسانی خودخال رکھنے والا بچہ نہیں ہوتا اور اسے ٹیر اٹوما کہتے ہیں طیب کی دنیا میں اب تک اس مرض کی وجوہات مکمل طور پر تیہ نہیں کی جا سکیں تاہم اتنا واضح ہے کہ یہ پیدائشی مرض ہے جس کی بروقت تشخیص مشکل تو ہے لیکن اتنی ہی ضروری ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اور اسلامی قصے آپ تاک بار وقت پہنچتا رہیں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی